میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے الچ لائف دریائے جہلم پر حبا قدل پل اپنے نئے اوتار میں سیاہوں اور مقامی لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہے اس پل کی تذین و عرائش کو حتم شکل دی جا رہی ہے عامر اتھر کا کہنا ہے کہ محکمہ کا کام تکمیل کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں یہ پل ہمارے پرانے شہر کے وسط میں آپ کی محضبانی کے لیے تیار ہو جائے گا یہ پل سیاحت اور سرگرمیوں کو شہر کے ثقافتی مرکز میں واپس لانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور کشمیر میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی گلمر کے دامن میں واقع ایک سیاحتی مقام درنگ میں سیاہوں کا حجوم جمع ہونا شروع ہو گیا ہے سیاہ یہاں آبشاروں اور خوبصورت پہاڑوں کے نظارے سے لطفہ دوز ہو رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہلی بار دیکھی ہے سیاہ حیرت انگیز ہیں شدید سردی کے باوجود جمع کشمیر کے سیاہتی مقاموں پر سیاہوں کے تعداد میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سیاہ ہماری بار دیکھا اور محسوس کیا اور یہ واہو سب کو ایک بار ہی لائف میں یہاں پہ ضرور آنا چاہیے مست وچ پلی چردی باگ گئی موسم دیکھ کے چردی باگ گئی بلکل کچھ کو ایک بار دیکھنے ایک بار آپ کشمیر آنا چاہیے یہاں سب بولتے ہیں کہ سیف پلیس نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے بلکل سیف پلیس ہے اب آئیے آپ کی گھر کی طرح ہی رہی ہے آج میں بہت جانت ہی ہے سنا تھا کشمیر جانت ہے بات آج فیل بھی کر لیا سو بیٹیفل آپ پہلی زفا ہے کیا کچھ سندے جانا چاہیں کہ بات ہوگی بس سب کو موٹیمیٹ کرنا چاہتیوں کہ سب آئیں ہاں پر بہت سندر جگہ ہے ہم لوگ پرس ٹائم آئے بہت اچھا ہے بہت تھنڈ ہے اور بہت پاک وگر ہے اور واتر فال بھی اچھا ہے بہت تھنڈ لگ رہے ہیں اور نیچر بھی بہت اچھا ہے بہت گرم گرمی وگر ہے تو یہاں سے کیسے تھنڈ موسم ایک دم چل رہا ہے مست لگ رہا ہے بادی کشمیر میں بدلتے موسم کے ساتھ جو گلمر کے ساتھ ساتھ مختلف ٹورس سپورٹس ہے اور سیاحتی مقامات ہیں ان کی طرف بھی سیاہوں کا رش جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور اسی طرح سیاحتی مقام گلمر کے دامن میں واقع جو درنگ ہے اور درنگ میں بھی کافی تعداد میں آپ شدید سردی کے اس موسم میں سیاہ جو ہے ٹورسٹس جو ہے ملک کے مختلف ریاستوں سے آ کر یہاں اس قدر کی خوبصورتی سے لطفندوز ہو رہے ہیں اور کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ سیاہ کیونکہ گلمر کے دامن میں ایسے سیاحتی مقامات ہیں خوبصورت مقامات ہیں اور جو دیدہ زیب ہے اور یہاں جو سیاہ آتے ہیں وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتے ہیں اور یہاں سے وہ خوشی کی یادیں جو ہیں قدرتی خوبصورتی سے جو لبریز یادیں ہیں ان کو یہاں سے لے کر واپس چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ جو مختلف جگہوں پر مختلف خوبصورت مقامات ہیں ان کی تربی جانا چاہے اور یہاں کی قدرتی خوبصورتی سے لطفندوز ہونا چاہے نوزتین جو بکشمیر کے لئے اور محکمہ ہیڈلوم کی چار روزہ نمائش میں دو درجن سے زائد ملبوسات کے اسٹرالز لگے ہیں چار دسمبر سے جارے اس نمائش میں سردیوں اور گرمیوں دونوں کے ملبوسات شامل ہیں لوگ نمائش میں سردیوں کے ملبوسات کو کافی پسط کر رہے ہیں زانسکاری پٹو کی کوٹ اور لوکل کنچے کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے اس سال زانسکار کا مشہور پٹو جو عام دنوں میں دستیاب نہیں ہوتا ہے اس نمائش میں دستیاب ہے اس پٹو کے قیمت کم از کم دس سے پندرہ ہزار ہوتی ہے اس کے علاوہ زانسکار کے انی جرابیت انی دستانیں بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ آرین علاقے کا گرکون بٹل درس سیکرز کے ملبوسات جس میں آرین ٹوپی کتنی بازی روایتی بھول اور چار در کے بھی اس نمائش کو دوران بانگ میں اضافہ ہوا ہے اس میں اضافہرت Emerenatzepboard اس میں ہڑاً میں اب вари نفوت میں اضافہ ہلا کوئی نفوت آپ کو میں از کھاك کھیا اسyse میرات میں جاتد اور اینجظہ لکб possیل دعوچگہ سوائی بینے دعو GO ON جب مونرے کے fil Everything ổnے والچ Safari جیشتور شروع میرات میں ایدھر پیسف پیٹک villages tilachsenٹین کورجہ چوں فغلی کھولی 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 موسیقی 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 پانچ دلوں میں اس کی طرف سے بازابتہ حکامات جاری کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس کے جو جی ڈی پی ہیں انہوں نے بھی سنسٹیو کنٹنٹ کو لے کر سیدھے طور پر دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت لانے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا ہے زیادہ پاچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سانسد میور پارلیمنٹ حسین مسعودی جی جس طریقے سے یہ اس طرح کی خبر آئی ہے اور پانچ جو ازلا کے جو ایڈمیسٹریشن ہیں ان کی طرف سے بازابتہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے کہ انتہا پسندی ہو یا پھر باہمی نفرت جو ہے وہ پھیل سکتی ہو اس کو لے کر کیا کہیں یہ بات یہ ہے کہ جو ہیٹ سپیچ ہے یا نفرتی پھیلانے کے والا جیسے کہ آپ نے کہا ایسا کوئی سپیچ ہے تو اس کے لیے ہم سب کہتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے دیکھیں سوشل میڈیا اب ایک پلیٹ فارم ہے جسے پرینٹ الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ آگے سوشل میڈیا آگے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش ہے کہ اس پر ایسا کانٹیٹ نہیں آنا چاہیے لیکن اگر آپ احکامات کر رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو نائنٹینٹ کے طرح گارنٹی ہے ہمارے رائٹس فریم اف سپیچ ان ایکسپرشن وہ اس ساتھ تک متاثر نہ ہوتا کہ اگر آپ ایسا کریں گے حکم کریں گے تو جس کو دروپوک ہونے کا یا جس کو میسیوز ہونے کا احتمال ہو تو ایسا اوپن انڈڈ یا ایسا ہونا نہیں چاہیے جو جو ایسے استعمال ہو تاکہ وہ جو فری سپیچ ہے وہ فری سپیچ اس سے خیال رکھنا ہے فری سپیچ اس سے ایفیکٹ نہ ہو کہ آٹین فور نائنٹین آپ جانتے ہیں کہ ایکسپریم اف ایکسپریشن اور سپیچ کا وہ تو اس کو زمانت دیتا ہے جو ایک بنیادی حق ہے تو عام طور پر دیکھا گیا کہ جب احکامات کیے جاتے ہیں جو ایسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ احکامات پہلے یہ احکام نہیں لیکن اس سے پہلے جو ہماری جنرلسٹ ہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا اور اس سے اور دوسرے جو بھی جو بھی سوچل ایکٹیوز تھے ہیں یا ہیومر ایڈز ایکٹیوز تھے ہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا صرف قانون بنا نہیں لیکن اگر قانون میں بنجائش ہے اس کا در اپیو ہونے کی مسیوز ہونے کی ابیوز ہونے کی تو بڑی بڑی پرچانی کا معاملہ ہے وہ تو بڑے معاملہ لیکن ایسا نہیں چاہیے کہ ہم سکٹل کریں ہم ایک چلنگ ایفیکٹ ہو ہم بالکل بالکل سوشل میڈیا کو ایسے کریں کہ ہر ایک دہرے کہ میں کہوں بات نہ کروں بات یہ کیا ہے اور کون ڈیسائیڈ کرے گا تو یہ سارے معاملات ہیں ان معاملات ہیں کہ اب یہ قانونی طور پر یہ جرم ہوگا چاہے الگاؤوا بات کی بات ہو سپرٹسٹ کی بات ہو یا پھو کر ریٹوئٹ کرنا بڑھاوا دینا یہ تمام چیزیں جو ہے غلط آپ صحیح کہتے ہیں اور اس میں اس کے ساتھ کون اتفاق نے کہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سنسٹی میٹیل کیا کون کہے گا آپ دیکھئے میں کہتا ہوں کہ آپ نے حالی میں ایک قانون بنایا ہے کہ jo� ہمارے ہیں جن کے خلاف مقدمہ کو ہوا رہا ہے میں بڑھگا میں سرینگر میں چل رہا ہے لیکن آپ نے ان کو شفٹ کیا سری نگر سے باہر جمو کشمیر سے باہر وہ اس وقت آگرہ میں حریانہ میں ہے جب ان کی ٹرائل ہوگی جس تاریخ پیچھو کی تو اسی کریں گے ایکسس تو اس سے فیر فیر جو فیر ٹرائل ہے وہ جو اس کے جو معاملات ہیں وہ کمپروز ہو چاہتے ہیں اب میں یہ کہوں گا یہ ہونا نہیں چلیے میں کہوں گا ڈیٹ نیوز کو آپ باہر نہ لے سکتے ہیں تو انیٹی کا جس طرح سے ایشو ہوا اس میں تو یہ چیز سامنے آئی جب جب میں کہوں گا اور آپ کہیں گے کہ یہ جو سپیچ آپ نے ہے آپ نے جو ہکار جی اس سے کہیں نہیں کہیں سینسٹیو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ہیٹ سپیچ روکنا چاہتے ہیں جو ایسی ایسا سپیچ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اخلاف ہو روکنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا اوپن انٹ آرڈا نہیں ہونا چاہے جس میں کون کہہ رہے گا سینسٹیو ہے یا نہیں سینسٹیو ہے تو اس میں تو سارے لبازمت ہوں چاہتے ہیں تاکہ متاثر نہ ہو آٹیکل نائنٹین کی جو حقوق ہے جو گارنٹیز وہ متاثر ہو جو ہے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اینائیٹی کا جو ایشو ہوا اور بلس فہمی کو لے کر کے کئی کالیج بھی بند کر دے کہ اینائیٹی کو جو ہے سٹیاں وہاں پر کر دی گئیں تو ان تمام چیزوں کا تو پوزیٹیو ریسپانس آنا میں نے کہا نا کہ اگر دیکھئے اگر جو سینسٹیو ہے یا ہیٹ سپیچ ہے اس کو رکنا تو ہر ایک کا فرض ہے بلکہ میں کہتا ہوں نجی طور پر بھی ہر ایک کا فرض ہے لیکن جب آپ کو ایک آن بنائیں گے تو یہ آپ خیال رکھئے گا اس سے کہیں وہ ایفیکٹ نہ ہو جائے جس سے کہ آپ جو خیالات کا دیکھیں آدھان پردان ہے وہ متاثر نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مارکٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے کہ ہمارا جو ایک دیموگریسی ہے مجھے اتقل میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھئے گا تاکہ ایسا نہ ہوگی اس کا مسیوز ہو اور سارے ایسے قدم اٹھائیے تاکہ مسیوز بلکل خارجز امکان ہو تو صاف طور پر ممبر فارلیمنٹ حسن مسعودی صاحب نے کہا ہے کہ قانون بنانا اپنی جگہ ہے لیکن جو قانون بنایا جائے اس کا مسیوز اظہار خیال کی آزادی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ویڈیو جنرلسٹ روحید کساتھ خورم شہزاد اور نیشنل کارفرنس کے سانسد ہسنہ مسعودی نے سوشل میڈیا کو لے کر جمہو کشمیر میں اٹھائے گئے قدم پر کہا کہ الگاواد آتنکواد اور نفرت کے خلاف کاروائی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار ہی نہ کر سکیں سبھی کو اپنے وچار رکھنے کا لوگ تنطر میں ادھیکار ہے اس کا مسیوز نہیں ہونا چاہیے پہلے پترکاروں کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چار دسمبر سے پارلیمنٹ سیشن کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور اس سے پہلے آج آل پارٹی میٹنگ رکھی گئی ہے ہمارے ساتھ زیادہ گفتور کے لیے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ حسن مسعودی جی آج اس طریقے سے آج کی میٹنگ ہے کیسے دیکھتے ہیں اس بار کا سیشن ہے حالانکہ تھوڑی دیر سے شروع ہو رہا ہے آہ لیکن تمام جو آہ مددے ہیں وہ کس چیز پر آپ لوگ فوکس کرنے والے ہیں دیکھیں آج جو میٹنگ ہونے والی ایک معمول کی بات ہوتی ہے ہمیشہ سیشن سے پہلے ایک روز پہلے یا دو دن پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے تو جس میں یہ کچھ کی جاتی ہے کہ امپرس کیا جائے پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے وہ پروڈکٹی ہو اور مدے اٹھانے کی وہاں پر پوری آزادی ہو اور مدوں کے ساتھ جو بحث ہو آسا ہو اس کی ہو اس کے کا اس کو فیسلٹیٹ کیا جائے تو اسی اسی پس منظر میں آج کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس بات ساہر سے بات ہے کہ ہمارا یہ موقع رہے گا کہ آپ اس کو ایک پروڈکو بنائیے اور ہمارے دیکھیں ہمارا ایک تجربہ ہوا ہے پچھلے دو تین جو اس کے سیشنز ہوئے کی جو ہاں پر یہ ٹریجڈی بنچز ہے ان کی طرف سے ہی ٹرگر کیا گیا بائیکارٹ اور جو بھی کیا گیا اس کا ایسا مانتے ہیں دیکھیں وہ منیپور کا معاملہ ہے تو بیان نہیں دیا گیا اور سارا واش آف ہو گیا سارا سیشن ہی اس سے پہلے پرگیسس اس سے پہلے ایدانی کا معاملہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درگر کیا گیا اور پھر مجبور کیا گیا کہ اپنا بروڈ کریں ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹولز ہے ایک پارلیمنٹ کی کالنگ اٹنشن موشن ہے اجورنمنٹ موشن ہے آہ زیرو آور کا ہے وہ ٹولز ان کو استعمال کرنے دیا جائے لیکن ہونا نہیں ہے اس بار جو آہ سیشن شروع ہونے جا رہا ہے کیا امید کر رہے ہیں کہ سیشن پروڈکٹیو ہوگا اور آہ جمہو کشمیر سے آپ آتے ہیں وہاں کے کون سے بڑے مددے ہوں گے آہ جو آپ کی ترجیحات میں آہ شامل ہوں گے آپ کی پراثم اکتا ہوگی آہ سی بات ہے ہماری توقع کی پروڈکٹیو ہوگا ایک بحث موابسی کی اجازت دی جائے گی فیسلیٹ کیا جائے گا اور جہاں تک جمہو کشمیر کا معاملہ ہے دیکھیں جمہو کشمیر کا دوسرا نام ہے مسائل ہی مسائل یہ پہلے ایک بڑا ہی ایک گورنس ڈیفسٹ ہے دیکھیں آپ ابھی بجلی کا محل دیکھیں بجلی ہم بتیس سو پندرہ میگاوارٹ پیدا کرتے ہیں اور آج جمہو کشمیر میں بجلی کا کہیں نیو نشان نہیں ہے آنے شیڈول جو ہے وہ کٹس ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگ بریشانی میں مبتلا ہے اس کے علاوہ دیکھیں ہماری پاس والی پانچ ریاستے ہیں وہاں زیرو بلا تھی ہے آدھی پاپلیشن کو اور ہمارا جو اس ٹی ہے ہمارا جو اس ٹی ہے ہمارا جو بی پیل ہے ہمارا جو آخری پائدان پر ہے اس کو بارہ سو روپے کی ایک اس پر بلا جاتی اور اب کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو بھی ہم اضافہ کریں گے یہ کیسی بات ہے ایک ہی ملک کے عام حصہ ہے کیا جمہو کشمیر اس ملک کا حصہ نہیں ہے اور ہر جگہ بجے بھی خود وہ آنڈہ وہ آنڈہ پردیش ہو تنگانہ ہو ادھرا کھنڈوں یا کوئی بھی راجستان وہاں یہ وعدہ کرتی ہے یہ جو سرکار اس وقت حضب اقدار ہے وہاں وعدہ کرتی ہے کہ وہ ہم بجلی میں چھوڑ دیں گے ہم معاف کریں گے اور جمہو کشمیر کے بارے میں الگی ایک اختیار کیا جاتا ہے اگر دیکھیں تو اس مارٹ میٹر کا بھی ایشو چلتا رہا لیکن ابھی اس سرکار کی طرف سے پانسو میگا وارٹ اضافی بجلی جو ہے وہ مرکز کی طرف سے دی سرکار کی ایک سرکار کی ذمہ داری ہے کہ جو ڈیف سٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لئے ہر ایک پریاس کیا جائے اب دیکھیں گرمیوں میں یہاں جو شمالی ملک کا شمالی حصہ ہے جو سے شمالی ریاستیں ہیں یہاں پر گرمی کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے اس وقت ہم اپنے سے جو ہماری پیدا ہوتی بجلی کیونکہ وہاں پر اتنا زیادہ موسمی گرمان کی چلنجز نہیں ہوتے تو اس وقت تو ہم کرتے ہیں ہم برامت کرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے دیکھیں ہماری این ایچ پی سے کے ساتھ ہماری جو پاور پرجیکٹس ہیں کے گئی سال سے اور سارا جو پیسہ تھا وہ جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ انہوں نے لے لیا واپس تو اب موقع آ گیا کہ وہ واپس دیا جائیں جمعہ کشمیر کو اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر لی ہے کہ جس کو جمہوریت کی ماں کہا جا رہا ہے اس ملک میں ڈیڑھ کروڑ لوگ آٹھ سال سے کسی اسمبلی کے بغیر کسی نمائد کے بغیر کسی گورننس کے بغیر ہے ایک رپزیٹیو گورنمنٹ کے بغیر ہے تو کیا وجہ ہے گورننس صاحب نے کل کال لیفن گورننڈی کے ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے یہاں سے الیکشن کے مشن کہتا ہے کہ ہاں جی بڑا ہیوز ڈیپسٹ ہے ہری بھائی کون تیار نہیں ہے پھر ہم تو تیار ہی تیار ہے آپ کہتے ہیں ہم بھی تیار ہاں یہ کہتے ہیں ہم بھی دیا تو کر دے کیوں نہیں ہے ایک اہم سوال ہے اسی شیشن کے دوران ہی امید کی جا رہی ہے کہ دفعہ تین سو ستر کو لے کر بھی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے جیزس کی ریٹائرمنٹ ہے وہ ہونے والی ہیں دیکھیں اہمی توقع ہے جو ہمارے مدے ہیں جو ہم نے موقف رکھا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور ہمارے پوری پوری امید ہے کہ ہمارے سکتا ہے انصاف ہوگا اور پانچ اگست کے فیصلے قلدم قرار دی جائیں گے گیر آئینی قرار دی جائیں گے لیکن انتظار تو کرنا ہوگا بھارا کیا آتا ہے فیصلہ پھر اس کے بعد یہ مصور کوئی تفسر کر سکتا ہے دوسری طرف پچھلے سیشن میں جیس طریقے سے دیکھا تھا دو بڑے اہم فیصلے مرکزی حکومت کی طرف سے لیا گئے تھے ایک جو کشمیری پنڈیت ہیں ان کے لیے نششتوں کو مختص کیا گیا تھا ان کو آرکشت کیا گیا تھا وہ ساتھ ساتھ پہاڑی جو سمدائے ہیں اس کے لیے بھی ریزرویشن لانے کی تیاری ہے دیکھیں جو ہمارا موقع ہم نے دونوں یہ سارے جو بلہیں بغیر کسی معاشرہ ایک کی بغیر کسی یہ تو انٹریڈیوز ہو گئے بھی دیکھیں جیسے پہاڑیوں کا اور اسٹی کا ہے وہ بھی انٹریڈیوز ہو گا لیکن سرکار نے خود صرف انٹریڈیوز کیا دیکھیں آن طور پر یہ ہوتا ہے کہ دونیبل میسٹر ویلٹ انٹریڈیوز دے بیل اینڈ سیک یہ پاہو آسکت ہے دو بیل بی پاسد وہ کیا نہیں وہ تو سرکار ہے جب بھی وہ کہا جائے گا ہم ہمارا جو موقع ہے وہ موقع ضرور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پرو پیپل ہوتا ہے ہماری جماعت ہی پچھلے ستر سال سے سیائی سی اپک پر ہے عوام کے حقوق کے لیے تو ہم اپنا موقع کریں گے لیکن ابھی تک بحث اگر ہوگی بس کے لیے وہ کریں گے تو بس اسی وقت شروع تھے تو موقع ہمارا واضح ہو جائے گا ویڈیو جنرلیسٹ روحید کے ساتھ خورم شہزاد نیوزیٹین ڈلی اور زلہ ڈوڈا میں ایک سڑک حادثے میں دو لوگ گھائل ہو گئے یہ سڑک حادثہ دو سو چوالیس راستری راج مار کے پاس ہوا دو لوگ گھائلوں کو ریسکیو کر علاج کے لیے جی ایم سی ڈوڈا ریفر کر دیا گیا ہے حادثے کے بعد کار نیشنل ہائیوے سے قریب دو سو فیٹ نیچے جا گئی بتا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی رامبن سے بھلیسہ کی اور جا رہی تھی اور جو لوگ گھائل ہوئے ہیں وہ رامبن زلے کے رہنے والے ہیں گھائلوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اس حادثے میں جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کے نام آیاز احمد اور فاروق احمد ہیں پنچ اور راجوری زیلوں کو کشمیر سے جڑنے والا اعتحاسک مغل روڈ برف پاری کی وجہ سے آج تیسر دن بھی بند ہے برف کو ہٹانے کا کام جاری ہے برف ہٹانے کا بھیان پی ڈبلو ڈی میکینیکل انجینئرنگ ونگ کے طرف سے چلایا جا رہا ہے مغل روڈ بند ہونے سے پنچ اور راجوری کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے اور رامبن ٹرافک پولیس نے ایک سلپر کوچ کو ناکہ چیکنگ کے دوران ضبط کر لیا بس میں شمتہ سے ادھک یاتری سوار تھے بس میں پیتیس یاتریوں کے بیٹھنے کی شمتہ ہے جبکہ اس میں سینتالیس لوگ سفر کر رہے تھے پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ٹرافک پولیس کے اور سے پولیس سٹیشن ڈرامبن میں ایف آئی آر ڈچ کرائی گئی ہے اور سینتال میں منشیات مخالف ریلی کا انقاد کشمیر پولیس اور غیر سرکاری تنظیم ایس کے ایف کے اشتراک سے عمل میں آیا ریلی کا آغاز نہرو پارک سے ہوا منشیات کے لانت کے حوالے سے نوجوانوں میں بیداری لانے کے لیے ریلی کا انقاد کیا گیا ڈی آئی جی سجید کمار نے ریلی کو جھنڈے دکھا کر روانہ کیا اسیل میں ہمارا آج کا موٹیو ہے کہ ہم ہمارے یوت کے لیے ایک میسج ڈالے آباوٹ ایویرنس اف ڈرگز ہم نے اس چیز کے لیے ریلی نکالی ہے کہ ہم لوگ کیسے اپنی یوت کو بچائیں گے اس ایڈکشن سے جو یہ ڈرگز کی دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک میسج ہے ہمارے یوت کے لیے کہ ہمیں ایسا یوت نہیں چاہیے کہ جو ڈرگز میں ایڈکٹ ہو ہمیں ایسا یوت چاہیے جو ہماری ایکانومی ڈاؤن نہ کرے ہماری ایکانومی بہت ہائی کرے ہمارے کشمیر کو آگے بڑھائے ہمیں ایسا یوت چاہیے اس چیز کے لئے یہ میسیج ہے کہ ہم اپنے یوت کو کیسے بچائیں اس ڈرگ سے جو کہ یہ ایک بہت بری چیز ہے اور جو کہ یہ روز روز بڑھ رہی ہے ہماری نیشن میں بہت بڑھ رہی ہے میں اپنے یوت کو اویر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈرگز نہ کریں ہم نے آج یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم اپنے یوت کو اویر کریں ڈرگز نہ کریں کیونکہ یہ جو ڈرگز ہے یہ دن بہ دن بھڑ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پرابلمز فیس ہو رہی ہے ہم اپنے یوت سے یہ چیز بولنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز اور پلیز سوسائٹی میں ایسا نہ کریں کہ ڈرگز کا یوز کریں آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے لئے بھی پروبلم کررہے ہیں اس لئے آپ لوگ ایک چیز کر رہے ہیں آپ لوگ پڑھائی پہ دیان دے اور اپنے سپورٹس پہ دیان دے وہ چیز بہت زیادہ بہتر رہے گا آپ کی لائی بھی فٹ رہے گی اس سے ایک یوت کی زندگی تباہ ہو رہے ہیں جو ڈرگز کرتے ہیں اور پیرنٹس بھی بہت زیادہ پروبلمز فیس کر رہے ہیں ایک چلی سر جو ہم نے ریلی نکالی ہے یہ نہروپارک پولیس ٹیل سنٹر لے کے ڈالگے تک جائے گی یہ خالی ریلی اس لئے کیونکہ ہم ایورنس آف ایورنس آف ڈرگ کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں نشا مکتی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرسوں بھی پروگرام کیا جس میں درکشاں مہم آئی تھی ہمیں چیف گست آئی تھی مہم انہوں نے بہت زیادہ آلا رو نکالا اس ٹائم جو نشے کے خلاف ہیں وہ بہت زیادہ ہر سٹب پہ ہم ہمارے ساتھ ہے جو کہ جو مو کشمیر پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے جو کہ ایجی صاحب ایڈی ایجی صاحب ہے آج ہمارے جو چیف گست ایڈی ایجی صاحب ہمارے فرینڈ بھی ہے انہوں نے دیکھ لیجئے ایک ہی بات بولی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں رولز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیر پرور ہے یہ پرور ہی رہے اس میں کیونکہ ہم نے بہت سارا فیس کی ہے آپ آپ دیکھ لیجئے پچھلے دس پندرہ سال سے ہ فیس کر رہے ہیں اب یہ ایک اور بیماری آ رہی ہے تو ہم اس کا بھی فیس کریں گے بڑی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے ہم نے کووڈ کو بھی دیکھ لیا کووڈ کو بھی فیس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے بس یہ بات ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں سوسائٹی میں ان کے شانہ پر شانہ چلنا ان کو لینا ہے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لینا ہے اور فیملیز ایک میں سب سے زیادہ فیملی کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ چھپائیے نہ یہ بات آپ یہ چھپائیے نہ بات یہ بات آپ ڈسکلوز کیجئے ہاں اگر آپ اپنی پروسیس کا عزت کا بارے میں سوچتے ہمیں بلائی ہم آپ کی فائلیں ہائٹ رکھوائیں گے ہم پرسنلی آپ کے بچوں کو ٹریٹمنٹ دلوائیں گے کیونکہ اگر آپ رکا رہے ہیں اس بات کو آپ من رکھ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں عزت اتر جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے آپ بڑاوہ دے رہے ہیں ایک نشے کو اگر آپ اس بات کو چھوڑے رکھ رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ چلیے شانہ بہ شانہ آپ دیکھ لیجیے ہم اس کو جڑ سے مٹا دیں گے اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہے گی ڈرگ کے لیے دونوں لیبل پہ جو ڈرگ کے خلاف کام کر رہے ہیں ڈرگ پورٹل پہ ہم لوگ پکڑ رہے ہیں ان کی دھر پکڑ کر رہے ہیں ڈرگ میں ملابوس لوگوں کی پروپورٹی بھی سیز ہو رہی ہے ان کے ڈرگ پنگ تک پہنچا جا رہا ہے اور دوسرا جو ڈرگ وکٹم ہے ان کے لیے ڈرگ ڈی اڈکسن سنٹر بھی پولیس چلا رہے ہیں اویرنس کے لیے پولیس گاہے بھگاہے سکول کالیجز میں ان کی کاؤنسلنگ اور ہمارے جو ریلیجیس پریچر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بھی میسیجز دیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ان سے اپیل پبلک سے اپیل یہ اس طریقے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ترو بھی بتا رہے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی رول اس میں ہے میڈیا کا بھی رول ہے ہمیں آپ لوگ اس مدو کو ہمیشہ اٹھا چھالتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کافی سنگین ماملہ ہے اور اس پر سب آدمی اپنا اپنا یوں